موسیقی 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 خبر علی غرد سے جہاں گنگیری بلاک کے گاؤں Riguan میں دس لاکے گھٹالے کا مامنا سامنے آیا ہے گاؤں کے پردھان اور سچیف نے سیچ ملی بغت کر کے وقاس کاریوں کے لئے خرچ ہونے والی راشی اگر مطلع ہوں گلت طریقے سے استعمال کیا ہے جس کے بعد دونوں کو نوٹیز جاری کیا گیا اس گرام پردھان اور سچیف کے ساتھ وکاسکار کرنے والے جے ای کو بھی نوٹس دیا گیا ہے ان سبی کو ایک سطح کے بیٹھا ڈی ایم نے کاران بتاؤں نوٹس کا جواب دینا ہے اس کے بعد اسے راشی کی وصولی بھی کی جائے گی میرے گھر کے سامنے ایک نالی بنا دی گئی ہے جس میں میرے گھر میں بہان موڑنے کے لیے مجھے بہت بڑی پریزانی ہوتی ہے عام جنتہ کو پریزانی ہوتی ہے نالی کی جو چوڑائی ہے وہ تین فٹ چوڑا کر دیا ہے سڑک پہ اور دو فٹ اوجی کر دی گئی ہے جس سے عام جنتہ کو بہت بڑی پریزانی ہوتی ہے نکلنے میں پانی پانی کا بھراہ رہتا ہے آج ہی بھراہ ہوا ہے خبر بہرائیس سے جہاں دیوی پارٹن منڈل میں درشت کا پریائے بنے دردانت اپرادی دیوین سنگھ اوف گربر کاوے دروپ سے ارجیت کی گئی سمپتی پجلہ پرشاستان نے بڑی کاروائی کی ہے اس کی کرونوں کی سمپتی پر تالہ لگا دیا ہے بتا دیں گبر کا ہتیا ڈکیتی فروتی لوٹ پات آویڈ زمین قبضے واقعی معاملے میں بھی ماننی نیالے میں سمپتی پر تالہ لگا ہے سمپتی پر تالہ لگا ہے جس کا عمر لگا ہے اس میں ایک موٹل ہے جس کا نام پندر ہے اور ہوا ہے جہاں دیں گے موسیقی 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 اور دیموگرافک ڈیوڈنٹ بنایا جائے گا اس کے لیے جو ہے یہ سکل ڈیولپمنٹ بہت ہی زیادہ ضروری ہے خبر بلیلی سے جہاں کے فترگنج پسچمی تھانا چھت میں ٹوشن کو جا رہی چھاتا سے یوکوں نے یوک نے چھڑ کھانی کی یوٹی کے شور مچانے پر گاؤں کے ان لوگ اگھٹا ہو گئے لوگوں نے لڑکے کو پکڑ لیا اور پٹائی کر دی ماملے کے سوچنا پاکر پرجن بھی آ گئے انہوں نے فون پر پولیس کو سوچنا دی تو وہیں موقع پر پہنچی پولیس نے لڑکے کو گرفتار کر لیا ہے لڑکی کی تحریر پر پولیس جانچ کر کاروائی کر رہی ہے خبر گونڈا سے جہاں تھانا نواب گنج چھت کے ایک سکشکہ کا آپاران ہوا تھا جس کے بعد آپاران کی ماں تحریر پر تھانا نواب گنج کے پنجک رتھ ہوا ہے جس کے بعد پولیس عدیشک نے گھٹنک کو سنگیان میں لے کر پولیس عدیشک کے پریار ورکشن میں ٹیم لگا کر اروپی ابیقتوں کو شیگ گرفتاری کرنے کے ندیج دیئے آپ کو بتا دے خبر گونڈا سے جہاں تھانا نواب گنج چھت کے ایک سکشکہ کا آپاران ہوا تھا جس کے بعد آپاران کرتا نے ماں کی تحریر پر تھانا نواب گنج کے پنجک رتھ ہوا جس کے بعد پولیس عدیشک نے گھٹنا کو سنگیان میں لے کر اپر پولیس عدیشک کے پریار ورکشن میں ٹیم لگا کر اروپی ابیقتوں کی شیگ گرفتاری کے ندیج دیئے ہیں اس قبر پہ ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے ساموالاتا کھیمراج کھیمراج پورا کیا معاملہ ہے یہ جی بتا دیئے کھیمراج سر جی سکھکا کے آپارڑ میں اثر نو دن ہو گئے لیکن ابھی کوئی تھوز کاریوائی نہیں ہوا وہی ایک طرف پورا نگر پنچائت بند کیا جا رہا ہے دو ساہی نے دکان بند کر رہے ہیں سارے دیپاریوں میں روز برا ہوا ہے چمتہ میں روز برا ہوا لیکن ابھی کوئی تھوز کاریوائی نہیں ہوا وہ بھی دو اپرادیس ان کو پکڑا گیا ہے ان کو اس طرح سے اس طرح سے ان کے کوئی سوچ کاریوائی نہیں ہو رہی ہے پورے پورے سماج اور چھدر میں جلے میں معاملہ سر تہنچنے والا ہے دن پر دن کی وہاں سچھٹا کے اس طرح سے دن دھیارے کی گھڑنا ہے جس میں لوگوں کو بڑی سمسیاں ہیں اور پولیسیاں کاریوائی پر برابر نسان کھڑے ہو رہے ہیں جی کمراج اس خبار پر جوڑنے کے لئے آپ کو بہت بہت دھنوار خبر گونڈا سے جہاں اپران سکشکہ معاملے میں نو دن بھی جانے کے بعد بھی گھٹنا میں اسطھانی پولیس کے دورہ ٹھوس کاریوائی نہ کی جانے سے لوگوں میں اکروش ہے پیڑت پریوار کے اس معاملے میں یوپے کے اپمک منتری بجیس پاٹک کے جنتہ دربار میں پہنچ کر اپنی بیٹیا کے شکوشل پرامدی کے لئے پراتنہ پرت دیا ساتھی اپران سکشکہ کی گھٹنا سے نراز نگر کے لوگوں نے نگر پالی کا عدیقش آواز پر جا کر جنوں کے ساتھ ملاقات کا شکوشل برامدی کے لئے گوہار بھی لگائی خبر علی گرسے جہاں ناریل کو لے کر دو پکشوں میں جم کر مار پیٹ ہوئی پتھراو ہوتے بزار میں بھگدر مجھ گئی جس میں ایک معصوم بچے سعید کئی لوگ گمبی روپ سے گائل ہو گئے پتھراو کے چوچنا پر پولیس موقع پر پہنچ گئی جہاں پولیس کو دیکھ کر دونوں پکشوں کے لوگ موقع سے فرار ہو گئے وہیں قصبے کے لوگوں نے پولیس کو مائلاؤں کے ساتھ عبدتا کرنے کا بھی عروب لگایا میں تو اپنی پٹی کران گیا اپنے بانجے گو لے گا اور اپنے بہنوں کو اور اپنی ناتھی گو لے گا تو ماں مالم پڑھی جر راہی دوکان پہ کہ وہ جگڑا ہو گیا پھر مجھے بولی آئی جہاں پہ درکے سائیکل پہ تو پولیس یہاں محلہ میں ڈول لہی تو باتھے مجھے ہم سے بھی کر رہی کہ سالے تو دادا کی جگھاتا یہ کر رہا ہے اور سب لڑکیوں کی اور ان کی فوٹو گہنچ رہے جگڑا ہوا پلنگ دوکانداروں میں اور بچوں میں ایک برستی کا لڑکا تھا پہری والا اسے مار رہے تھے انہیں بیچ بچاؤ کر دیا جہی بات پہ جگڑا ہوا ہے اور منہوں کہہ رہے تھے لوگا ہی لونڈیوں سے کہ سالے محلہ چھوڑ جاؤ گے گھر چھوڑ جاؤ گے وہ مقدمے لے گھوں گا تمہاری کلاب کون کی رہا تھا وہ سندیب دروگا تھا کس نے گائل ہوئے جگڑے میں جگڑے میں ہماری طرف دو تین لڑکے گائل ہیں وہ پھراڈ ڈولنے ہیں ٹرکے مارے کاملہ ایسا تھا بابا کا لڑکا تھا چھوڑا تھا چھوڑا تھا ایسی ہوتا دچ سال کا تو وہ گالی بک رہی تھے بابا کی لڑکے کو وہ ینار چنگ کا چھوڑا والا لڑکا ہے وہ ہی گالی بک رہی آتا اولٹی چھوڑی تو وہ کہہ رہے بابا کہ گالی کیوں بک رہا گولا تو تو بیسے بھی لے سکتا ہے بھی لے سکتا ہے تو وہ بھی بھائی جی اولٹا بھائی لیا تھا فائر اک بھائی بھی تو فائر اک سے آتا پائی مطلب پھر آتا پائی ہوگی تھی فائر اک میں آنا دو تین ہاتھ مار دیئے تھے سوی فائر اک نہیں مار دیئے تھے اتنے میں لڑائی ہوگئی تھی خبر گازی پور سے جہاں پولیس پشاستان نے مقتار کے بڑے بھائی اور گازی پور سے بیس بی سانسات افجل انساری پر بڑی کاروائی کی ہے پولیس پشاستان نے افجل انساری کے اوے سمپتی پر بڑی کاروائی کی ہے قریب پندرہ کروڑ کی اوے سمپتی کر لی ہے سیج کی گئی اوے سمپتی میں سانسات افجل انساری کا فارم ہاؤس اور زمینیں کھیٹ شامل ہیں اپراد نیانترن اور مافیا راج کو ختم کرنے کے لیے لگاتار گینگسٹر کے مقدمے جو ہنجگرد کیا جا رہا ہے پور میں پنجگرد گینگسٹر کا مقدمہ جس میں افزال انساری پتر سبحانہ والا انساری جو ہے وہ اپرادی اس میں ہے اور ان کی جو چودہ ایک چودہ ایک دھارہ کے دد ان کی پروپٹی کو آج نکر کیا گیا ہے پول ملا کے لگ بگ پندرہ کروڑ روپے کی پروپٹی کو آج جو ہے وہ سیج نہ کیا جائے گا اس میں نجلادی کاری مہدد وارا بادش بھی نپارت کیا جا چکا ہے موقع پہ ہماری پوری ٹیم سپی سٹی اور نکسیو سٹی سبی لوگ یہاں پہ موجود ہے خبر گازی آباد سے جہاں آئکر دیوس کے افسر پہ آئکر ویوہاگ دورہ ہندی بھوان گازی آباد میں ایک بھوے ساموروی آجید کیا گیا پیدان موک آئکر آئیوگ دورہ دی پرجید کر کارکم کی شروعات کی کہ اس افسر پہ گازی آباد کے سی ایمو اور ان ڈاکٹر بھی سمانت کیا گیا یہ انکم ٹیکس کے فاؤنڈیشن دے کے روپ میں چوبیس جولائی کو منائے جاتا ہے اٹھارہ سو ساٹھ میں چوبیس جولائی کو انکم ٹیکس ویلی بار ایمپلیمنٹ ہوا تھا ایک سو باس اٹھوان استھاپنا دیوست ہے آج کا آج کے دن اسی کے اپلکش میں آج کا سماروح منائے جا رہا ہے سا جہاپور پولیس ادھکشک آواز پر تیجو سف کارکم کا اوجن کیا گیا جس میں شہر کے ویبین سماجی سنگٹنوں کی مہلائیں شامل ہوئیں اس کارکم میں ایس بی کی پتنی اور انہی مہلائوں نے ساون کے گیتوں پر ڈانس کیا اور ان کے سر تیج کوین کا تازہ جا کر انہیں سمانت بھی کیا گیا دیکھیں ویسے تو ساون کا مہینہ چل رہا ہے اور جگہ جگہ الگ الگ سنستاؤں کی طرف سے تیج سیلیبریشن چل رہے ہیں پر آج یہاں کپتان صاحب کے بنگلے پر کمانڈ ہاؤس میں مسنس دیوی آنند نے بہت ہی اچھا تیج کا ایوجن کیا جس میں ویبین پرکار کے گیمز کھلائے گئے تیج کوین کی پرویوگیتہ ہوئی اس کے علاوہ چھولا ابھی ہم لوگوں نے چھولا بہت اچھا اچھے گیمز کے لئے ہاؤسی کے لئے اور جیسے کیوٹ سمائل چبی چکس مورنی تیج سے ریلیٹیڈ جتنی بھی چیزیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تیج کو ان کو ایک بہت سندر سا پودھا بھی دیا ہے آج جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بیچ میں اتنی سندر سندر ہماری مطر اپستیت ہوئے ہیں اور ہم سب یہاں پر تیج کا تہوار سیلیبریٹ کرنے کے لئے یہاں اپستیت ہوئے ہیں اور ساون بھی چل رہا ہے کیول تیج ہی نہیں ہم پورے ساون ماس کو ہم یہاں پر اس کو ہر سو لاس کے ساتھ یہاں پر ہم منا رہے ہیں خبر علی گرد سے جہاں گوونس پر کرتا کا معاملہ سامنے آیا ہے بتا دیں گاؤں کے دبنگوں نے گوونس کے پیٹ میں لوہی کی سریعہ سے پرہار کرد جان سے ماننے کا پریاد کیا لوہی کی سریعہ گوونس کے پیٹ میں آرپار ہو گئی عوارہ گوونس کے پیٹ میں قریب ایک گھنٹے تک لوہی کی سریعہ فسی رہی اور گوونس ترپتی رہی وہیں سوچنا پر پہنچی پولیس کو دیکھ موقع پھر سے آروپی فرار ہو گئے جس کے بعد پولیس آروپیوں کی تلاش میں جھٹی ہوئی ہے راکیس ٹکیٹ بھارتی کسان یونین کو مجبوط بنانے کے میں جھٹ گئے ہیں تو وہیں کسان علنولن کے بعد بھارتی کسان یونین کے پروکتہ راکیس ٹکیٹ ٹپل علاقے کے قرآنہ گاؤں کے پورجلا دیکش کے فارمہوس پر کسان سنگٹروں کی میٹنگ رکھی اس میں بلند شہر مطرہ اور ہاتھرس کے کسانوں کے سنگٹروں سے جوڑے اپتادکاری بڑی سنکھا میں موجود رہے ہیں آندولن کے تو مقدمی واپسی ہونے چیئے بھورا دیش کی پرمپرہ ہیں کہ آندولن میں کوئی مقدمے ہوگی تو وہ واپسی ہو جاتے ہیں تو بات کریں گے پرسازنی کا دیکھاری اور سر جو یہاں پہ آج میٹنگ ہوئی ہے یہ کسان سنگٹروں کو مجبوط کرنے کے لیے کچھ آپس کے بیواز تھے بلند شہر کے ہو مطرہ کے ہو یا ہاتھرس کے ہو تو اس کے کمیٹی کے لوگ گلا رکھے تھے تو بیٹھ کے یہاں بات چیت کریں خبر گونڈا سے جہاں بجلی چوری کر کے کھیت کی سچائی کرنے اور جمین پر پڑے بجلی کے تار کھیت میں کٹیلے تار کے ٹچ ہو گئے جس میں تار میں کرنٹ فیل گیا اور کرنٹ لگنے سے پانچ مویشیوں کی موت ہو گئی جس کے بعد اس معاملے میں ویدود ویواق کے لائن مین کو تحریح دینے بعد دو لوگ کے خلاف ویدود چوری والا پروائی کا معاملہ درج ہوا ہے جو کی اپنے کھیت پر کٹیا کنیکشن سے پمک چلا رہا تھا تتھا سپو جس کے دوارا اسے پمک اپلک کرائے گیا تھا دونوں کے ویرود سوسنگا دھاو میں ابھیوک پڑی کرائے گیا ہے گوہ مرس کی نیمہ ہوسار پسوچ کسار کاری کے مردم سے کوز مارٹر کرانے کے اوپران اسے انسان سرمان انکم سنسٹار کرا دیا گیا ہے موقع پر سانس دیگرس کا کائیں گیا ہے فیلال اوتر پردیش کی خبروں میں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے پرام ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار